مرادہ آپ کی اتنی اچھی دوستی اور میں جانتا ہوں کہ ممبئی میں جا کر کہ آپ نے اپنے ایکٹنگ کریئر کے لیے کتنا زیادہ سٹرگل کیا ہے بہت ایمانداری کے ساتھ میں آپ نے سنگرش کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے میں خود بھی یہ بات جانتا ہوں لیکن ایک بات یہ بتائیں آپ کی یہ پریوار نے ایک آئیک چونکہ آپ تو پریوار کی مدد کر رہی تھی آپ کا بھی یہ کہنا ہے لیکن پریوار نے ایک آئیک آپ کے اوپر آروپ جنڈ نے کیوں شروع کر دیا کہ ورانسی منرادہ آئیں انہیں سبوت مٹانا تھا سبوت مٹا کر کے چلی گئی یہ بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک بار کھل کر کے سچائی کیا ہے اب بتائیں بلکل میں بتانا چاہوں گی سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پریوار وہاں پہنچا کیسے اکان شاہ کی موت کے بارے میں مجھے پتا چلا جب ایک نیوز چامل پہ میرے مطر ہیں دو ہی دن پہلے میں نے اکان شاہ کے ساتھ اپنی سٹوری ڈالی تھی اور میں نے لکھا تھا مسنگ یو جس پہ اس کا رپلائی آیا تھا اور اس نے سٹوری شیئر کی تھی میرے میڈیا کے اس مطر نے وہ سٹوری دیکھی تھی اور جس دن اکان شاہ کی ڈیت ہوئی ان کی طرف سے مجھے ایک میسج آیا اور انہوں نے مجھے لکھا کہ میں اپنی جس فرنڈ کے ساتھ سٹوری ڈالی تھی ان کی بریکنگ آئی ہے میں بہت گھبرا گئی میں اپنے سیریل کے شوٹ میں تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ بریکنگ آئی ہے مطلب کیا ہوا ان کی طبیت خراب ہے وہ سیریز ہے ہوں ہسپٹل میں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مہم وہ ہوتیل میں ملی ہے اور ان کی انرادہ اپنے آپ کو آپ سمع لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے سامنے ان کی ڈیڈ بارڈی ملی ہے آپ یقین مانی راشتی جب میں یہ باتیں کر رہی ہوں تو ساری چیزیں میرے سامنے چل رہی ہیں تو میرے لئے بہت ایزی نہیں ہے اس بارے میں بات کرنا لیکن آپ ایک کام کر لیں میں آپ کو ایک منٹ کا ٹائم دیتا ہوں میں آپ کو ایک منٹ کا ٹائم دیتا ہوں چونکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی تو بہت اچھی دوست آکانکشہ رہی ہے آپ ایک منٹ کا ٹائم میں دے رہا ہوں تھوڑا سا پانی پیئے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں لیکن پریوار انرادہ کو لے کر کے کیا کہتا ہے انرادہ کا خود ہی یہ کہنا ہے کہ اپنی دوست کو بہت پیار کرتی تھی ان کی ماں کو ماں جیسا مانتی تھی لیکن آپ گھر والے کیوں آخر کار آروپ لگا رہے ہیں ایک بار آپ سنیں پھر سے میں انرادہ کے ساتھ میں کنیکٹ ہوں گا انرادہ تب تب آپ تھوڑا سا پانی پیئے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیے ایک بار سنائے جائے ارادہ سنگھ وہاں سے ایکٹریس آئی ہے اور اس کے بعد جب ان کو فون کیا بولتے ہیں نیسا پانڈے فون کی ہے کی کام کریے لحاظ مت جلوائیے ورنہ جو ہے لحاظ کو اگر جلا دی تو آپ کو کوئی نیا نہیں ملے گا اس کے بعد انرادہ نے کیا کیا ان کا موبائل چھنکے اس نے نیسا سنگھ کو گالی دیئے آپ موبائل رکھ کے اب ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیئے جبر جسٹی لیلا کے لحاظ چلوائی ہے جبر جسٹی چلوائی ہے لحاظ کو آپ کو انرادہ آپ نے اپنے سوچھا سے ناہی کی ہے کیا نہیں تو میں انرادہ سنوک آپ جانتی ہیں وہ کون ہے پانڈارہی جو میں فرینڈ ہوں ہوں ہی فرینڈ ہوں کوئی فرینڈ نہیں ہے پلنے سے ہوتی ہے کسی کام کریں co گر 보니까 یہ بات آئی ہے وہ مبائل سے چل کر وہ رارسی پاوچھتی ہے اور سنٹ باڑی کو لے جا کے جلوائکے بیٹھے جلواتی ہے یہ ایئر پورٹ پہنچتی ہے ہمیں جب ہم لوگ کون کیے پوچھے گھر پہ چلی آ ساتھنا دینا تو بول رہی ہے ہمارا کام جو تا میں کر کے جا رہی ہوں تو کوئی بولو نہ ہو گیا کام کرنے آئی تھی وہاں پہ لازت تک بہت جی تھی جب تک میری لڑکی کا میری جل لے گا تب تک وہاں سکتی انرادہ آپ سے بات کرتے ہو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جذباتی طور سے بہت زیادہ آکانکشا کے ساتھ میں جڑی رہی ہیں اٹائچ رہی ہیں ممبئی میں آپ لوگوں نے بہت اپس ڈاؤن ساتھ میں دیکھے ہیں ایک ایسے وقت میں جب چھوٹے اور بڑے پردے کہ آپ اتنی بڑی ایکٹرس ہیں ایک بار بتانا چاہیں گے آکانکشا دوبے کی ماں کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے جو بھگوا رنگ کے کرتے میں ہیں یہ کون ہیں کیوں آخر کار اس طرح کے الجلول آروپ لگا رہے ہیں میں نہیں جانتی میں نہیں جانتی ان کو یہ کون ہے آپ جس دن آکانشا کانتن سنسکار ہو رہا تھا اس دن ان میں سے کوئی انسان وہاں پر نہیں تھا یہ میں ان کو ویکٹی کا طور پر نہیں جانتی ہوں میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گی جہاں پر آپ نے مجھے کٹ کیا تھا جب مجھے اس بات کیا پتا چلا تھا جب مجھے اس خبر کا پتا چلا تھا بہت ایموشنل تھی بہت ایموشنل تھی میں اپنے شوٹنگ کے سیٹ پہ دی میں نے ان کو کہا کہ پھر انہوں نے روتے ہوئے فون سائیڈ میں رکھ دیا میں بہت دیر تک خلوہ کرتی رہی ہماری کسی نے کیونکہ وہاں کا محول آپ سمجھ سکتے ہیں میری کسی سے اس کے بعد بات نہیں ہو پائی پھر میں اپنے سین کے لیے گئی وہاں سے میں واپس آئی میں نے اسی دوران اپنے سیریل میں لوگوں کو سوچت کیا جو بھی ہمارے سکیڈیولر ہیں میں نے ان کو بتایا کہ میری فرین کی ریتھ ہو گئی اور مجھے نکلنا پڑے گا تو پلیز میرا سکیڈیول تھوڑا جلدی وائیڈ نپ آپ کریے گا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں آئی اکانشاہ کے بھائی نے مجھے بولا ان کی ممی کے فون سے فون کر کے کہ دیدی ہمیں جانا ہے ہماری ٹکٹ کروانی ہے کون کرے گا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا ہے میں کرتی ہوں ٹکٹ پھر میں نے ٹکٹ چیک کرنی شروع کی بنارس کے لیے تین فلائٹس تھی ایک فلائٹ تھی سات بچ کے پچیس منٹ کی اور دو فلائٹس اور تھی جو دلی میں لے اوور کے بعد مورننگ میں اگلے دن چھ بجے پہنچ رہی تھی میں نے ان کو پولا کہ آپ مجھے اپنی آدھار کارڈ اپنی اور ممی کی ڈیٹیلز بھیجے تاکہ میں ٹکٹ کر سکو وہاں کا ایموشنل محول تھا وہ لوگ بہت پریشان تھے بہت سارے لوگ اس ٹائم شاید مہا جھوڑ گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو وہ پیپرز دینے میں ٹائم لگ گیا اور جب میں نے واپس فلائٹ چیک کی تو سات پچیس والی فلائٹ ختم ہو چکی تھی اس کے بعد دو فلائٹس تھی جو لے اوور کے بعد صبح چھ بجے پہنچ رہی تھی تو میں نے ان کی ممی کو فون کر کے بولا کہ اب یہ دو فلائٹس بچیں ابھی کیا کرنا ہے انہوں نے کہا میں صبح چھ بجے جا کر کے کیا کروں گی میری بیٹی وہاں پڑھی رہے گی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں اچھا انرادہ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں روٹ کنیکٹ کروں اگر میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ کے من میں بہت بہت ہی سنسٹیف سے کئی سوال ہوں گے لیکن جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں کیا ثبوت کے طور پر کوئی ویڈیو کوئی آوڈیو یا کوئی آوڈیو ریکارڈنگ یہ سب ہے آپ کے پاس میں کیا آپ کی ممبئی میں رہتے ہوئے بنارس میں جب گھر والے تھے ان کے ساتھ میں کیا باتیں ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی میرے فون میں جی بلکل اکانشاہ کی ممی کے ہی فون سے میں نے اچھا ایک سکنڈ یہ جو بھی ثبوت ہیں وہ دکھائیں آپ اگر کوئی آوڈیو ریکارڈنگ ہے تو وہ بھی آپ دکھائیں جی اچھا اور اور بھی زیادہ زون کرائیے آپ یہ وہ آدھار کارڈ ہے جو میں نے مانگوائے تھا یہ میں نے مانگوائے تھا ٹھیک ہے دو بچ کے بائیس منٹ پہ جس ٹائم پہ میں ان کی ٹکٹ کرنے کے لیے مانگ رہی تھی دو بچ کے بائیس منٹ پہ انہوں نے مجھے اپنا آدھار کارڈ دیا تھا اچھا میں نے میں آپ جلدی سے اپنا بھی بھیج رہے آدھار کارڈ پھر انہوں نے صرف اپنی ممی کا بھیجا تھا اس کے بعد میں نے ایک وائس نوٹ ان کو چھوڑا تھا کہ آپ اپنا بھی آدھار کارڈ بھیجیے یہ آدھار کارڈ ہے ابھی ابھی آپ کوئی آوڈیو بھی سنا رہی تھی اس کے بعد میں نے ان کو دکھائی تھی یہ ٹکٹ اپنی باپ کے فیور میں کوئی آوڈیو بھی ہے کہ آپ کے پاس میں وہ میری آوڈیو تھی اچھا جی جی میں وہ سنا ہوں گی جی میں وہ سنا ہوں گی اچھا یہ وہ ٹکٹ ہے جو میں نے ان کی کی تھی ٹھیک ہے میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ وہ جو فلائٹ جس کی میں بات کری تھی اب وہ فلائٹ نہیں ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ اب وہ فلائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ پچیس کی جو فلائٹ تھی وہ فلائٹ نہیں تھی یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں موت کی خبر تننے کے بعد کانکشہ دوبے کے گھر والوں کی فلائٹ آپ نے بک کرائی اس میں مدد آپ نے ہی کرائی کیونکہ آپ بھی ٹوٹی تھی لیکن آپ کو یہ لگا کہ پریوار پہلے پہلے پہنچ جائے آپ یہی کہنا چاہتی ہیں جی اچھا یہ وہ ٹکٹ ہے جو ان کی تھی ایک بات یہ بتائیں آپ کہ جب سے آپ کے اوپر گھر والوں نے یا چند اپنا بتانے والے لوگوں نے آروپ لگا ہے کیا کبھی اکانکشہ کی ماں سے اس کے بعد آپ کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے اکانکشہ کی ممی نے مجھے فون کیا تھا اور آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں اگر میں دوست ہونے کے بعد اتنی پریشان ہوں تو میں ماں کی حالت بھی سمجھ سکتی ہوں کہ ان کا اگریتہ جو ان کی دھر میں کمان کی ناڈہ تھا جو ان کا ارلنگ اینڈ تھا اگر میری ٹیم یہ ٹرائے کرے کہ تھوڑی دیر میں اکانکشہ کی ماں کو بھی آپ کے ساتھ میں ہم لائی بٹھائیں آپ بات کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ میں میں مجھے کوئی